شاکت صاحب اب حکومت بھی اس وقت آپ کے معاملے پر آپ کی جماعت پر پابندی کے معاملے پر کچھ کنفیوزن کا شکار دکھائی دے رہی ہے لیکن لگ اثر ہے کہ اب تھوڑا سا بیک فوٹ پر چلی گئی ہے تھوڑا سا بریدنگ اسپیس شاید آپ کو مل جائے آگے دیکھیں پی ایم ایلین کا یہ خاصہ رہا ہے اب دیکھیں ترو آؤٹ یہ پہلے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں بعد میں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہم نے غلطی کر لی جذبات پہ آکے یہ ان کے خواہشات کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم طاقت میں ہیں ہم اقتدار میں ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ان کا جو اقتدار ہے وہ مانگا ہوا اقتدار ہے ان کا اپنا نہیں ہے لہٰذا اس طرح کی باتیں کرنا ملک کے اندر انتشار پھیلانا یہ تو بالکل انتشار والی باتیں کر رہے ہیں کبھی گورنمنٹ ایسا نہیں کرتی ہے لیکن جو کہ بدکسمتی سے ان کا جو وزیری اطلاعات ہے وہ بیچارہ فارغ ہے وہ اس نے جس انداز سے پریس کانفرنس کی اس دن یا پی ٹی آئی اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے اس کا مطلب ہے پاکستان اور عوام نہیں چل سکتے پی ٹی آئی کے ساتھ تو سارے پاکستانی عوام کھڑی ہیں تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا میں مجھے حیرت ہوتی ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آمن چاہتے ہیں ملک کے اندر اور ہم تو ہر پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں لیکن شوگزہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اطلاعات نے ایسی ہے کہ پریس کانفرنس کر دی کیا کسی بھی حکومت کا کوئی بھی وزیر اطلاع وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر کابینہ کی منظوری کے بغیر اتنی بڑی بات ایک سیاسی جماعت پر پابندی کی کر سکتا ہے دیکھیں اگر یہ بات کابینہ نے کی ہوتی نا تو پھر تو ہر وزیر یہ بات کہتا نا لیکن آپ دیکھیں کہ یہ وزیر اطلاعات یا تو سمجھ نہیں سکا ہے کیونکہ اس نے کبھی زندگی میں وزارت اطلاعات اتنا بڑا عوضہ تو نہیں دیکھاتا نا ایک جس انداز سے انہوں نے آکے جس انداز سے وہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ فیصلہ انہوں کیونکہ میں خود وزیر اطلاعات رہا ہوں اور بڑا سوچ سمجھ کے جو یہ نا گورنمنٹ کی طرف سے پریس کانفرس ہوتی ہے کیونکہ یہ بیک چھوٹ پہ آنا ہوتا ہے نا تو یہ گورنمنٹ بالکل زیرو ہو جاتی ہے کیونکہ عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کیسی گورنمنٹ ہے کہ یہ اپنے بات پر بھی قائم نہیں رہ سکتی ہے تو انہوں نے جلبازی بھی کی ہے اور بغیر کسی ریزن کے مطلب کوئی ریزن تو ہو نا ہم ہی کا واقعہ کب ہو ہے ابھی آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بس وہ کیونکہ یہ سارے لوگ چاہیے غددار ہیں اور بس آرٹیکل سکس لگ رہا ہے تو اس طرح کی جو ہے نا فائشات کے مطابق چیزیں کرنا پاپولارٹری کو بزبردستی ختم کرنا یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اس طرح الیکشن کمیشن کی جانب سے بڑا یہ اہم اب رییکشن سامنے آ گیا اور وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا شوکت صاحب اب وہ اس پر ماننے کو تیار ہیں تو اب یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ کتنے دن کا پروسس ہوگا جو مقصود نشستوں سے متعلق آپ کو دینے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے کم از کم یہ اس کو آپ اپنی اخلاقی جیت قرار دیں گے قانونی طور پر بھی آپ لوگ کو یہ ایک طرح سے فتح نصیب ہوئی ہے تو اس کے بعد اب آپ لوگ کا رول ایز اوپوزیشن اس میں کوئی تبدیلی آئے گی دیکھیں یہ ملک ہم سب کا ہے اور یہ ملک تب ہی چل سکتا ہے جب یہاں پہ آئین اور قانون کی بالا دستی ہو اور بدقسمتی سے کچھ مہینے ہم نے دیکھا بلکل آئین قانون نظر ہی نہیں آیا اور بدقسمتی سے جو ظلم تشدد ورکروں کے اوپر ہوا پاکستان تاریخ انصاف کو ختم کرنے کے لیے جو پاور استعمال ہوا وہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جس گورنمنٹ نے کیا اس گورنمنٹ میں پیپس پارٹی جیسے پارٹی بھی شیریک رہی ہے تو اس پہ بڑی حیرت ہوئی ہے مجھے باقی پی ایم ایلین پہ تو حیرت اس لیے نہیں ہے کہ اس دور میں ان کا اختلافات نہیں ہوئے انہوں نے کبھی چیز جرسنس کو فارغ کیا کبھی آرمی چیف کو فارغ کیا مطلب نواز شریف کا تو وطیرہ ہی رہا ہے کیونکہ وہ اپوزیشن کو مانتے ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو کہوں وہی چیز ہو اس طرح نہیں ہوتا ہے اگر آپ نے ہمیں ہاتھ ملانے کے لیے کہا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے کوئی گراؤنڈ تو دے رہے ہیں نا آپ نے تو ہمارا منڈیٹ چھین کر ہمیں کہتا ہے کہ جی ہمیں مضبوط کرو تو ہم آپ کو کیسے مضبوط کریں آپ نے تو منڈیٹ چوری کر دیا ہے تو منڈیٹ چوری کر کے اب عوام کی نمائندگی بھی تو نہیں کر رہے ہیں نا اب یہ دیکھیں جو بیٹری کے بل آ رہے ہیں آپ یقین کر رہے ہیں میں ایک دوست کے ساتھ ابھی بیٹھا تھا تھا تھوڑی دیر پہلے ون سیونٹی سیون یعنی ایک لیک ستتر ہزار روپے کا بل آئے ہیں وہ کوئی کرخانہ دار نہیں ہیں وہ کوئی وہ عام ہے کہیں دو تین ایسی لگے ہیں بس وہ کہتا ہے جی وہ دو تین ایسی لگے ہیں شاید اس کی ویسے تو یہ کیسا ملک ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے نہ بچارہ نہ بجلی کا بل دے سکتا ہے وہاں مجھے بتائیں انہیں دو لاکھ روپے ہو گئے نا انہیں دو لاکھ اگر وہ بجلی کا بل دے گا اس کا قرائے کا گھر ہے تو وہ قرائے بھی آدھا کرے گا وہ مطلب یہ کہ یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں غریب عام رہے کیونکہ ان کے پاس تو بڑی پیسہ بڑا پیسہ ہے ان کے پاس یہاں نہیں ہے تو باہر بہت ہے یہاں معاملات غراب ہوگا یہ باہر چلے گا میں یہی کہہ رہا تھا ان کو کہ اس طرح کر لو کہ جا کے نا اس کو کس تمہیں ادا کر دو تو وہ مجھے کہنے لگا کہ کس میں تمہیں کر دوں گا لیکن جو اگلا بل آئے گا نا پھر یہ اس کے ساتھ وہ کر کے اس پر ٹیکس اور بڑھ جائے گا ملکل تو مطلب کوئی عجیب سلسل ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے جو حالات بنے ہوئے اس ملک کے اندر آپ دیکھیں روز کتنا جھوٹ بولتے ہیں منسٹر صاحبان آتے ہیں کہ جی مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے یہ کمی کہاں پر آئی ہے کہ رائوینڈ کے اندر آئی ہے مجھے تو نہیں لگ رہا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ رائوینڈ جو ہمارا تبلیغی مرکز ہوتا تھا اس میں کھانا سستا ہوتا تھا باہر مہنگا ہوتا تھا اب ہو سکتا ہے کہ ہم کے رائوینڈ میں ہے چلیں یہ کمی کہاں پر آئی ہے راجہ خورم صاحب سے جان لیں راجہ خورم صاحب یہ ملک کے کس حصے میں مہنگائی میں کمی آ رہی ہے یہ جو ایک عام بندے کے ساتھ اس ملک میں اس حکومت نے کر دیا ہے اس کے بعد یہ کیسے سروائف کرے گا ایک عام بندہ اور حکومت کی اس وقت توجہ ہے کہ کس پارٹی پر پابندی لگانی ہے اس پارٹی نے ماضی میں کیا کیا ہے چلیں خورم صاحب کی طرف ہم دوبارہ ان سے جواب جانیں گے لیکن شاکت صاحب اب اس مسئلے کا حل کیا ہے جو سیاسی ادم استعقام اس وقت ہمیں ایک فضا میں نظر آ رہا ہے جب تک یہ نہیں ختم ہوگا تو ملک کی معیشت آگے کیسے پڑے گی حکومت کو ہاتھ بڑھانا پڑے گا یا اپوزیشن خود حکومت کی طرف جائے گی دیکھیں ان کا مقصد کوئی معیشت بہتر کرنا یا ملک کو آگے لے جانا نہیں ہے انہوں نے دیکھیں انہوں نے کمپرومائز کر کے آئے ہیں انہوں نے اپنے کیسے ختم کی ہیں اور اب یہ جس کے لئے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہر بات کو مان کر جس انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں تو اللہ خیر کرے کیونکہ دیکھیں یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ دبانا چاہے یا ختم کرنا چاہے تو وہ اس طرح تو نہیں پارٹیاں ختم ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیاں لیکن یہ کہ آپ اپنے نلائیکی کو ضرور ثابت کر رہے ہیں یہ دونوں دیکھیں پیپلز پارٹی نے بھی اپنا بیڑا گھر کر دیا پیپلز پارٹی کو بھی سب سے بڑا دشکہ بھی پڑے گا یا تو یہ بھاگے گے لیکن بھاگ اس نے بھی سکتا ہے کہ انہوں نے بھی کیسے ختم کر آیا ہے چونکہ یہ بہت سارے پی ایم ایلین کے لوگ ہمارے بھی دوست ہیں ملتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہے کہ یہ اس وقت حکومت لیے انہوں نے اس انداز میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے